بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میری ایک رشتے دار خاتون کو کوئی دماغی تکلیف ہے وہ کہتی ہیں کہ اچانک کوئی پریشان کن خیال ان کے ذہن میں آتا ہے مثلا مرگی کاٹتے ہوئے خیال آیا کہ میں بیٹے کو جبا کر رہی ہوں پھر وہ مہینے بھر وہ نکلتا نہیں اور سر میں درد بھی رہتا ہے کبھی خودکشی کا خیال بس جاتا ہے پریشان رہتی ہیں علاج سے افاقہ نہیں ہوا اب ان کے شوہر مراکش جا رہے ہیں کسی نے بتایا ہے کہ وہاں کوئی صاحب پیسے لے کر اس کی دوا دیتے ہیں کیا ایسا علاج شریعت کیلو سے جائز ہے کیا اس کا کوئی علاج ہے برائے مہربانی رہنمائی کریں دیکھیں اس اسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ علاج یہ تو طبی علاج ہے یہ قرآنی علاج ہے انسان کو بیماریوں میں دونوں طرح کا علاج کا سہارا لینا چاہیے حقیبہ کی طرف بھی رجوع ہوں اور اچھے اسپیال کا اچھے ڈاٹروں کا انتخاب کریں ان کو دکھائیں اور ان سے علاج کرانی کوئش کریں اور اسی طرح قرآن سے بھی شفا حاصل کرنی کی کوئش کریں قرآن کی ذریعے قرآن پڑھ کر کے تو اس سلسلے میں جو آپ قیفیت بتا رہی ہیں اس قیفیت میں اس کا علاج اللہ کی کلام میں ان سے خاتون سے کہیں کہ آپ روزانہ سور بقرہ کی تلاوت کریں سور بقرہ پڑھنے کی کوئش کریں صبح شام کی اذکار کی پابندی کریں رقیقی آیات کو سنیں بھی اور پڑھیں بھی انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا اللہ کی کلام میں شفا اللہ کی کلام میں اَنَوْ نَزِّلُ مِنِ الْقُرْعَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرْحَمَتِ الْقُرْعَانِ قرآن میں حضرتے ہیں جس کے اندر لوگوں کے لئے شفا اور اہلِ ایمان کے لئے رحمت تو یہ شفا ہے قرآن کے اندر اس شفا کو حاصل کرنے کی کوئش کرنی چاہیے قرآن ہی اذکار ہیں اور صبح سام کے اذکار سوتے وقت کے اذکار کی پابندی اور سور بقرہ کی تلاوت اور اس کو سننا اور اسی در رقیقی آیات کو سننا اور اس کو پڑھنا یہ علاج ہے جہیں ان امراض کا گیز کا ان سے کہیں سہرہ لیں ان کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں شفا دے گا اللہ تعالیٰ ضرور انہیں انشاءاللہ شفا دے گا یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو قسارہ لیں اور رقیقی آیات اسر بقرہ تحت امام کریں انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی رہا جہاں تک علاج کے لئے جو مراکش جانے کا جو خیال ہے تو مراکش یہ عام طرح سے ان علاقوں میں جادو اور سہر یہ پھیلا ہوا ہے اس لئے وہاں اس طرح کے علاج کے لئے نہیں جانا چاہیے ہاں کوئی اگر ڈاکٹر ہے کوئی طبیب ہے جو دوا دیتا ہے اس طرح کے امراض کے دواوں کے ذریعے علاج کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن سہر اور شاوزہ اور اس طرح کی چیزیں وہاں مغرب میں عام ہیں مراکش و گرہ میں یہ بیماری عام ہے وہاں جادو کا زیادہ چلن ہے اس لئے اس طرح کے علاج کے لئے وہاں ہرگز نہیں جانا چاہیے ہاں طبیبی علاج کے لئے کوئی ہسپتال ہے کوئی ڈاکٹر ہے اس طرح کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دوا دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کے شعبدہ بازوں کے پاس جادو گروں کے پاس جانا اس طرح کے علاج کے لئے یہ کسی طرح رواہ اور جائز نہیں ہے آپ اپنی رشتدار سے کہیں کہ وہ قرآن کا سہرہ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفاہ دے گا ضرور شفاہ دے اپنا معمول بنانے روزانہ سور بقرہ پوری پڑھیں پانی پہ دم کریں اور اسے نہا لیا کریں اسی طریقے سے رقیہ کی آیات پڑھیں اور سنیں سور بقرہ بھی عام حالات میں جو ہے وقعات میں اس کو سننے کی اچھے قاری کی قرط میں جسے صدی صدی اللہ شرعہ میں عیم حرم کی قرط لگا کر کے سور بقرہ خود سنیں اور رقیہ کی آیات سنیں اور اس کو پڑھیں بھی پڑھنا اور سننا یہ بہترین علاج ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور شفا دے گا یقین ویمان کے ساتھ پڑھیں اور سنیں کہ اللہ تعالی ضرور مجھے شفا قطاع فرمائے گا اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے وصل اللہ علیہ ربیرہ محمد وعالیہ وصحبہ